سینٹ کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن کے حوالے سے جس حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ اور رابطوں میں تیزی ہو چکی ہے نون لیگ کے سعود مجید اور طریقہ انصاف کے ولید اقبال آمنے سامنے سائرہ افضل تارڑ کا سیمی ایزدی سے مقابلہ ولید اقبال کا لیگی عرقین اسمبلی سے رابطہ ووڈ کی درخواست کی سیاسی جماعتوں نے کل اپنے اپنے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس طلب کر لیے ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندگان سے ہمارے ساتھ اخلاق باجوا ہوں گے آقیب تنویر اور دانیال را ٹھوڑ ہوں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے اخلاق باجوا کی جانب اخلاق کہی گا سینٹ الیکشن کے حوالے سے مجموعی سیاسی ماہور اس بارے میں کیا ہے جی آمنہ پندرہ نومبر کو پنجاب سمجھے کے ہونے والے سینٹ کے زمنی الیکشن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں پارلیمانی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے پارلیمانی پارٹیوں کو اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لی ہے کہ اگر بات کی جائے پنجاب سمجھے کے ایوان کی تو وہاں پر جو مجموعی طور پر جو بھرتری ہے وہ حکومان جماعت کو اتحاد کو نظر آ رہی ہے بات کریں تو ایوان کی تو تین سو اکتر کے ایوان میں اس وقت تین سو انتر کے قریب عراقین اسمبلی موجود ہیں دو عراقین اسمبلی چودر انسار علی خان اور خواجہ سار رفیق جو ہے انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑی تھی اور چودر انسار علی خان نے ابھی تک پنجاب سمبلی کے بدور رکنے پنجاب سمبلی حلف نہیں اٹھایا تو وہ خالی نشیستیں ہیں اس طرح پنجاب سمبلی کے دو سو تین سو انتر عراقین جو ہے وہ اپنا حق کے راہ دہی استعمال کریں گے پارٹی پوزیشن کی بات کی جائے تو تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ اس کی نشیستیں کی تعداد جو بنتی ہے وہ ایک سو اسی کے قریب ہے جبکہ اس کو دس مسلمی کاف کی حمایت بھی حاصل ہے اور چار عزاد عراقین ہے ایک رائے حق پارٹی کا ہے پانچ یہ بنتی ہیں اور ان تمام کا جو جھکاؤ ہے وہ حکمران اتحاد کی جانب ہے اور دوسری جانب مسلمی قنون کی جو ہے وہ ون سکسی سیون کے قریب اپنی نشیستیں ہیں جبکہ پاکستان پیپس پارٹی نے مسلمی قنون کی سیڈنٹ الیکشن میں حمایت کا اعلان کر رکھا ہے تو اس کی ساتھ نشیستیں ہیں اس طرح جو پارٹی پوزیشن جو بنتی ہے پنجاب سمبلی کے ایوان کی تو اس کے مطابق جو ہے حکمران اتحاد کو واضح برتری دکھائی دے رہی ہے ایک سو چھاسی کے قریب جو ہیں وہ جو ایک سو چھاسی کے قریب ووٹ چاہیے درکار ہیں سادہ اکثریت کے لیے تو اگر ازاد اراکین اور چند ایک ادھر ادھر ووٹ ہو جائیں تو اس میں پانسہ پلٹا جا سکتا ہے لیکن جو مجودہ صورتحال ہے مجودہ تناظر میں بات کی جائے تو حکمران اتحاد کو واضح برتری دکھائی دے رہی ہے پنجاب سمبلی کے سینٹ الیکشن میں اخلاق آداد و شمار کے حوالے سے میں آگاہ کر رہے ہیں